بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہایت افسوس کے ساتھ اس عمر کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ پاکستان میں پھر ایک دفعہ اسلام کے نام پر ناموں سے رسالت کے نام پر توہین مذہب کے نام پر ایک سری لنکا کے مہمان شخص کو کہ جو اپنی قابلیت کی بنیاد پر سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں نو سال سے خدمات انجام دے رہے تھے انہیں توہین اسلام یا توہین رسالت کے جرم میں ایک بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے زندہ جلا دیا بلا شک اس سے زیادہ کوئی افسوسناک واقعہ نہ پاکستان کیلئے ہو سکتا ہے نہ مسلمانوں کیلئے ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پاکستان کی بھی توہین ہوئی کہ ایک مہمان کے ساتھ کیا کیا اور ساتھ ہی اسلام کی بھی توہین ہوئی اب عموما کہہ دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے یہ دشمن کی سازش ہے تو ہاں ان چیزوں کا تعلق اسلام محمدی واقعی یعنی اسلام وہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں ہے لیکن بعد میں جو اسلام بدل گیا اس سے ضرور اس کا تعلق ہے کہ جس کی ایک اہم ترین مثال ہے کہ خالد ابن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جنہ مالک بن نویرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو قتل کیا اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا اور تحمد لگائی کہ یہ زکاة کے منکر تھے اور ان کا سر کاٹ کے ایٹوں کے طور پر استعمال کیا اور اس پر دیگیں رکھ کے کھانے پکایا اور اسی رات ان کی زوجہ کی عزت کو اور عبرو کو پامال کیا بلا شک یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اسلام کے نام پر تشدد ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسی اسلام کا نتیجہ ہے کہ جو خالد جیسوں سے یا اور دیگر لوگوں سے لیا گیا اور اسی اسلام کا ایک جلوہ نظر آتا ہے کہ رسول کی پوری آل کو قتل کر دیا گیا اب جب توہین رسالت کی بات ہوتی ہے کہ کبھی ایک سٹکر ہٹانے کے جرم پر کہ وہ بات بھی صحیح ہے یا نہیں تو کراچی میں سوبراج اسپطال میں ایک نرس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا اور ہم نے اس پر بھی ڈسکس کیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لہور میں دو ہزار نو میں ایک فیکٹری کے مالک کو شیخ نجیب کو ان کے گارڈ کے ساتھ قتل کر دیا اور توہمت یہی لگائی کہ انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے اور کوئی لکھی بھی چیز کی بے حرمتی کی ہے اور اس جرم میں نے قتل کر دیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں ایک مسیحی جوڑے کو کہ جو بھٹے میں کام کرتے تھے شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شمہ کو کہ جو چار مہینے کی حاملہ تھی اور ان کے چار سے پانچ سال کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال کے جلا دیا جرم کیا تھا توہین رسالت یا توہین مذہب دو ہزار سترہ میں ایک پڑے لکھے نوجوان کو جس کا نام تھا مشال خان ان لوگوں نے کہ جو اس سے حسد کرتے تھے جلتے تھے اسے قتل کر دیا توہین رسالت یا توہین مذہب کا الزام لگا کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچی کو کہ جو نہ قرآن کچھ سمجھے نہ اردو اور فارسی کو سمجھے نہ عربی کو سمجھے چند اوراق جب کچھرے میں ملے تو اس نے شاید جلا دیئے تو ایک مولوی نے اس پر تحمد لگائی اور بعد نے پتا چلا کہ وہ قرآن کے اوراق خود اس مولوی ہی نہ جلائے تھے دو ہزار بیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک منیجر حنیف کو قتل کیا گیا اور الزام یہی تھا توہین رسالت کا اب یہاں پر ہم بات یہ کرتے ہیں یہ توہین رسالت کا توہین مذہب کا توہین اسلام کا جو شور مچا کر قتل کرنے والے لوگ ہیں یہ منٹلیٹی وجود میں کہاں سے آ رہی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ ہے اور اکثر وہ ہیں دیوبندی اب یہ کہنا کہ یہ کہاں سے شدت پھیل رہی ہے تو یہ اسکولوں سے پھیل رہی ہے سب سے پہلے اسکولوں سے اسلام کے نام پر جن ٹیچروں کو اپائنٹ کیا گیا ہے نا اہل افراد کے جن کو کہیں کوئی نوکری نہ ملتی ان سب کو ٹیچر بنا دیا گیا اور اب عمران خان کی حکومت نے اور بعض نا اہلوں کو عربی پڑھانے اور قرآن پڑھانے کے نام سے بھی ٹیچر بنا دیا یعنی لاکھوں کی تعداد میں یہ دیوبندی ملہ کے جو دہشتگردوں کی بنیاد ہیں ریڑکی ہڈی ہیں انہیں اسکولوں میں بھیجا جا رہا ہے شدت پسندی یہاں سے آ رہی ہے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جب مساجد جلائی جاتی ہیں تو کیا انہوں میں قرآن نہیں جلتے جب امام بارگاؤں پر حملہ ہوتا ہے تو کیا انہوں میں قرآن نہیں جلتے جب علموں کو جلایا جاتا ہے کیا اس میں اللہ کا نام نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے یا مولا علی جناب سیدہ امام حسن امام حسین کا نام نہیں ہے جب جلوسوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے تو کیا ان جلوسوں میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی ہاں جلوسوں میں قرآن بھی ہیں اللہ سبحانہ وآلہ کے نام بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی ہیں اور باقی اہل بیت کے نام بھی ہیں تو اس وقت شور کیوں نہیں مچایا جاتا کہ یہ توہین رسالت ہوئی پس یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو شور کیا جا رہا ہے یہ کہہ دینا کہ یہ اسلام دشمن لوگوں کی سازش ہے ممکن ہے کہ کہیں اس میں کوئی اسلام دشمن فرد شامل ہو جاتا ہو لیکن در حقیقت یہ سازش ہے اس منٹلٹی کی کہ جو اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محل بنا تھا اور یہی وہ اسلام ہے کہ جو اسلام واقعی محمدی کے لیے مشکل بنا ہوا ہے اب اس کا علاج کیا ہے تو اس کی جانئی توجہ دلائیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کسی بھی دین اور مذہب کو مسلط نہیں کرنا چاہیے کسی بھی فرد پر اور پاکستان میں یہ جو شور مچایا جا رہا ہے نظام اسلامی کا تو یاد رکھیں کہ ایسے ہی لوگ مسلط ہو جائیں گے اسلامی حاکم بن کے اور یہ لوگ سبب بنیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کے جرائم دیکھ کر ان لوگوں کا ظلم دیکھ کر ان لوگوں کی بربریت دیکھ کے اور جب ان کے ہاتھ سے ملک برباد ہوگا تو وہ بربادی دیکھ کر لوگ دین سے نکل جائیں گے پس پاکستان میں جو یہ تشدد ہے دین کے نام پر یہ سبب بنے گا لوگوں کی بے دینی کا اور دین سے نکلنے کا اور ملحد ہونے کا دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام واقعی محمدی کے جو رحمت تھا اور رحمت ہے عالمین کے لیے اس پر چلیں نہ کہ اس اسلام پر کہ جس میں خود رسول یعنی رحمت للعالمین کی آل کو زبا کر دیا گیا اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مسلمان یہ سوچیں کہ بعد رسول اللہ آل رسول اللہ کو کیوں زبا کر دیا گیا اور کیوں خاموش ہیں لوگ اور اسی طریقے سے یہ جو سری لنکن مہمان کے ساتھ منیجر کے ساتھ ہوا اس کی ہم سب کو مضمت کرنی چاہیے تاکہ ایسی کوئی چیز نہ ہو اور یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ حالات اور واقعات کس طرح سے وجود میں آ رہے ہیں کون لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اس طرح سے اکسا رہے ہیں توہین دین یا توہین مذہب یا توہین رسالت کے نام پر وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین